ارے کون تھا یہ بتمیز کس نے یہ بتمیزی کے بغیرت انسان سر یہ مفتی مران کا بڑا بیٹا تھا پاس والے سکون میں ہی پڑھتا ہے بڑا بتمیز ہے مفتی مران کا بیٹا ارے ٹیچر صاحب میرے بچے کو اچھے سے تو پڑھا رہے ہو نا میرا بیٹا بڑا ذہین ہے اس کو ڈاکٹر یا انجینئر بنانا ہے اچھے سے پڑھا نا اس کو اس کا چھوٹا بیٹا تو میرے سکول میں ہی پڑھتا ہے اس کا سارا حساب لوں گا میں اس سے پر آپ میرے ساتھ چلیں میرے گھر پاس میں ہی ہے آپ بہن سے ہاتھ مو دھولیں سارے کپڑے خراب کر دیئے میرے بغیرت انسان میں اے بچے میرے پاسا بچے کس کے بیٹے ہو تم سر مفتی عمران کا مفتی عمران کا میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا اگر تم نے اس کا خلق جواب دیا تو میں آپ کو اس ڈنڈے کے ساتھ ماروں گا سمجھے اچھا سر یہ بتاؤ کہ اگر میں آپ کو یہ ایک سیب دوں پھر اس کے علاوہ ایک اور سیب دوں اور پھر ایک اور سیب دوں تو تمہارے پاس ٹوٹل کتنے سیب ہوں گے سر چار کیا چار اتنا آسان سوال پوچھا میں نے تم سے اتنا آسان سوال پوچھا وہ بھی تجھے نہیں تھا چار کے بچے ابھی تیرے باپ کو فون کرتا اور تجھے سبق سکھاتا ہوں ہیلو سر جی سر کیا ہوا جلدی سکول میں آئیے آپ کو کچھ دیکھانا ہے مرگا بن شابش مرگا بن اپنی بیستی کا پورا حساب لوں گا میں ان سے جی سر کیا ہوا آپ تو بڑی طریفیں کرتے تھے کہ میرا بیٹا ذہین ہے میرا بیٹا ڈیکٹر بنے گا انجینئر بنے گا فلان بنے گا ابھی دیکھاتا ہوں آپ کے بیٹے کی زیانہ دیکھئے گا یہ بتاؤ اگر میں آپ کو یہ ایک سیب دوں پھر ایک اور سیب دوں اس کے علاوہ ایک اور سیب دوں تو آپ کے پاس ٹوٹل کتنے سیب ہو جائیں گے سر چار سیب دیکھ لیا اپنے بیٹے کی زیانہ تھا بن گیا یہ پیلٹ یا انجینئر بن گیا یہ تو چپڑا سی بننے کی لیک بھی نہیں ہے اگر کوئی ڈاؤٹ ہو رہا تو دوبارہ یہ سوال پوجھ لیتا ہو اگر میں آپ کو یہ ایک سیب دے دوں پھر اس کے علاوہ ایک اور سیب دوں اور ایک اور سیب دوں تو تمہارے پاس ٹوٹل کتنے سیب ہوں گے سر چار سیب سر بچہ پریشر میں لگ رہا ہے آپ کوئی اور سوال پوچھ کر ٹرائی کر لیجئے یہ بھی ٹرائی کر لیتے ہیں بچے یہ بتاؤ اگر میں آپ کو یہ ایک کیلہ دوں پھر ایک اور کیلہ دوں اس کے علاوہ پھر ایک اور کیلہ دوں تو تمہارے پاس ٹوٹل کتنے کیلے ہوں گے سر تیر دیکھا میں نے کہا نہ بچہ پریشر میں ہوگا اب دیا نے اس نے صحیح جواب چلو ٹھیک ہے پھر سے وہی سوال پوچھ کے دیکھ لیتے ہیں ارے بچے ادھر ہو یہ بتاؤ اگر میں آپ کو یہ ایک سیب دوں پھر سے ایک سیب دوں اور اس کے علاوہ پھر ایک اور سیب دوں تو تمہارے پاس ٹوٹل کتنے سیب ہوں گے سر کب سے کہہ رہا ہوں چار سیب جتے دیکھ ہوتی اتھے آکھل ہوتی سوئی ابھی تک وہی بیٹکی ہوئی ہے یہ بچہ ذہین ہے اس کو تم ذہین کہتے ہو یہ بچہ میرے سکول میں پڑھنے کی لیک نہیں ہے اسے لے جائیے بیٹا ٹیچر جب آپ سے کیلوں کے بارے میں پوچھتے ہیں تب آپ کہتے ہو تین جب سیب کے بارے میں پوچھتے ہیں تب آپ کہتے ہو چار سوال تو ایک ہی ہے سیب چار کیسے ہو جاتے ہیں بابا کیونکہ ایک سیب پہلے سے میرے بیک میں موجود ہے دیکھا ٹیچر صاحب کبھی کبار جو دیکھتا ہے وہ ہوتا نہیں اور جو ہوتا ہے وہ دیکھتا نہیں مجھے پتہ ہے یہ آپ میرے بڑے بیٹے کی بدتمیزی کی وجہ سے کر رہے ہیں جو اس نے آپ کے ساتھ کی میں اس کی آپ سے معذرت چاہتا ہوں اور یاد رکھیں کسی دوسرے کا بدلہ کسی دوسرے بچے سے نہیں لینا چاہیے اس سے تو میرے چھوٹے بچے کا فیوچر خراب ہو سکتا تھا دیکھا دوستو غصے میں انسان بہت کچھ کر جاتا ہے بدلہ لینے سے آپ کے دل کو سکون تو ملے گا لیکن آپ کے اور ان کے بیچ میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا اس لیے بدلہ لینے سے بہتر ہے آپ ان کو معاف کر دیں اس سے اللہ بھی خوش ہو جائے گا اور آپ کے دل کو بھی سکون ملے گا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک شیئر ضرور کر دیں موسیقی